ایک غاب بالے اور ایک خاص بالے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بز میں صحابہ و اہل بیت کے زیر احتمام تین روزہ سلانہ محفل منقض کی گئی یہ محفل بھیمپورہ روڈ نز رحمت مسجد میں منقض ہوئی جس میں حضرت علامہ مولانا محمد عمر قادری ترابی نے خصوصی خطاب کیا ظالموں نے دیکھو کیسا کام کیا کیسا برتاؤ کیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھرک کرے کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں آپ کے شولے بڑھتائے کہ جنہوں نے ان نفوس خود سیا کے ساتھ یہ ساتھ ظلم کیا حضرت علامہ مولانا محمد عمر قادری ترابی نے کہا کہ واقعہ کربلا حق اور باطل کی جنگ تھی نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم قربانی سے دین اسلام میں نئی روپ ہوں دی انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ کی یہ عظیم قربانی ہمیں باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتی ہے محفر میں عوام نے بھرپور شرکت کی مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سرزمین قبلہ کے جان ساروں کو سلام فاطمہ کے لال احمد کے دولاروں کو سلام اے مداد کم اے مداد کم ازبان دے کم آزاد کم ڈار دین و دنیا شاد کم یا غوث العظم دستگیر بھرپورے میں حافظ صاحب کی موجودگی میں مجلی سے شہدہ کربلا کا یہ دوسرا روز ہے اے رب کریم اول روز دویم روز آنے والا روز سویم ہوگا مولا تمام جتنے بھی آمال سالحہ ان مجلسوں میں محفلوں میں کیے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اِبْرَكَتِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَيُسَلُّونَا لَمَّبِدْ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبَّئِكَ اَيَا رَسُولَ اللَّهِ اور آخر میں محترم علامہ صاحب نے کارکنوں کی حوصلہ افضائی کے لئے تہائف پیش کیا موسیقی